بسم اللہ الرحمن الرحیم امیدہ کاشکار بھائیو آپ خیریہ سے ہوں گے تل کی فصل کو کاش کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں تین طریقے سے آپ تل کی فصل کو کاش کر سکتے ہیں اگر آپ ان طریقوں سے مطلب اگر تل کی فصل کو کاش کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتے ہیں ورنہ نقصان ہوتے ہیں کاشکار نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے اس کے لئے کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہے اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوگے اور اس کے علاوہ تل کو کتنے طریقوں سے ہم کاشت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے پٹر کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق یا باغات کے مطالق جتنی بھی ہم ویڈیوز بناتے ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے کاشکار بھائیو تل کی فصل کو کاش کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں کچھ کاش کر رہے ہوتے ہیں کچھ اس کے علاوہ دل سے کاش کر رہے ہوتے ہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ چھٹا کر کے تو ی Positive بنا لیتے ہیں تو اس طریقوں سے کاش کر سکتے ہیں سب سے پہلے چھٹے کی اگر آپ بات کریں سب سے پہلے آپ رونی کریں رونی کا پانی لگا کے اس کے بعد آپ جو ہے وہ چھٹا کرتے کے بعد رونی کے بعد حل لگوائیں ہمیں گہرے حل چلوا کے گہرے خل第 چلی ہے ہے تو گھر چلانے کے بعد آپ بیج کا جو ہے وہ چھتا کر دیں ڈیڑھ سے دو کیلو گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ چھتا کروائیں ڈیڑھ سے دو کیلو گرام فی اکڑ چھتا کروانے کے بعد یہ پتنی آل کا لگوانہ کیونکہ کاشکار اس میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھارت کا سوا کا نہیں آتے وہ دباؤ سے لگ آتے ہیں کروچھا بیج ہوتا ہے چھوٹا بیج کی محسنہ کے حساب سے ہی سوا کا لگوانہ پڑھتا ہے کہ کیونکہ اس کی بیچ کی مٹائی تھوڑی ہوتی ہے اس پر ایک انچ کی جو اس کے اوپر مٹی آنی چاہیے جو موٹا بیچ ہوتا ہے اس کے لیے دو سے تین انچ مٹی آبی جائے پھر بھی اس کی جائے وہ جرمی نہیں چاہی طرح سے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک انچ ایک سے ڈیڑھ انچ مٹی اس کے اوپر آنی چاہیے اس کے بعد بیچ کی جرمینیشن جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو جاتی ہے اور اس کے رابہ اگلی آپ نے یہ اتیاد کرنی ہے کہ آپ نے تر وطر حالت کے اندر بیج کی جو ہے وہ چھٹا کروانا ہے تر وطر حالت کے اندر بیج جب آپ چھٹا کرتے ہیں تو اس سے بیج کا اگاو یعنی بیج جرمینیشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے بہت سارے کاشکار بھائی اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس میں اگا وہ ب wives حالت کے اندر بیج کو چھٹا نہیں کرتے زمین کا جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جس کے وجہ سے بیچ جو ہے وہ 50% روگاو کرتا ہے 50% جو ہے وہ نہیں کرتا تو چھٹے کے طریقے میں آپ یہ والا طریقہ جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر آپ ڈیڑھ سے دو کلو گرام فی اکڑ حساب کے آپ چھٹا کروا رہے ہیں تو اس میں آپ ساتھ ریت مکس کروا کے چھٹا کروائیں ریت جب آپ چھٹا کروائیں گے تو اس سے جو ہے وہ پورا بیچ جو ہے وہ پورے اکڑ کے اوپر صحیح طرح سے اس کا چھٹا ہو جائے گا اور جرمینیشن صحیح طرح سے ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ کہیں کہ کہی پر ضائع بح 비슷 میں جائے گا کہیں پر کم بھیج اس طرح سے نہیں ہوگا believer uniform طریقہ سے جو ہے وہ جراملیڈ کرے گا اور اس کے علاوہ اگلہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روانی کروا کے آپ ہل لگوائیں حل لگوائیں آپ بھیج کو چھٹا کروا کے اس کے بعد آپ اس کی کھیلیں بانوائیں جو کھیلیں بنوائیں گے جو ریجز بنوائیں گے اس کے اوپر پھر جو ہے وہ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ پانی لگائیں گے پانی زیادہ نہیں لگوانا اور اس کے علاوہ آپ کی تل کی فصل کے لیے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سب سے یہ چیز لازمی طور پر دیکھنی ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ لیزر آپ کی زمین کا لیول جو ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے ہو کیونکہ جہاں پر پانی ٹھہرتا ہے وہاں پہ بیج کا اگاو صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اور اگر بیج اگر بھی جائے تو جو ہے وہ گروت صحیح طرح سے نہیں ہوتی جہاں پر جب زمین کو لیول ٹھیک طریقے سے ہوگا تو اس سے کہیں بھی پانی نہیں ٹھہرے گا اور جب پانی نہیں ٹھہرے گا تو اس سے جو ہے وہ آپ کی فصل کروڈ جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہوگی دوسرا طریقہ آپ کا ریجز والا ہو گیا چھٹا کرواہ کہ آپ اس کی بن والے کھیلے بن والے اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ڈریل کے تulture بہت ہیں جو ہے وہ قاشتہ ہے ڈریل آپ جو گندم گندوں کا بیج ہے گندوں کا بیج ہے جس مشین سے آپ ڈرل کرتے ہیں اس سے ہی مطلب آپ تل کی ڈرلنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک خانہ کھولنا پڑے گا ایک خانہ اس کا ڈرل کا بند کرنا پڑے گا تو مطلب اس کا تقریباً 45 سنٹی میٹر اس کا لائن ٹو لائن ڈسٹنس بن جائے گا جو لائن ٹو لائن ڈسٹنس جب 45 سنٹی میٹر بنے گا تو اس طریقے سے بھی آپ کی فصل جائے وہ بہترین طریقے سے گروت کرے گی تو ان ترین طریقوں سے آپ جو ہے وہ تل کی فصل کو کاش کر کے تل کے بیج کو کاش کر کے آپ بہت زیادہ فائدہ کما سکتے ہیں اور اس سال تل کا ریڈ جو ہے وہ بہت بہترین ہونا ہے تو اس لیے مطلب آپ تل کو تل کی فصل کو جارت سے زیادہ کاش کریں اور منافع باقت فصل کمائیں امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی